عمران ریاض تو تمام مقدمات میں زمانت پر تھے اور عدالت نے بھی ان کو اجازت دے دی تھی باہر جانے کی اور وہ حج پہ جا رہے تھے آخر کیوں ان کو روکا گیا کس مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا عمران ریاض کو راچ چار بجے لاہور ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا اور وہ حالت احرام میں تھے اور حج پہ جا رہے تھے کیونکہ حج پہ جن لگتا ہے تو احرام باندھ کے جاتا ہے اچھا قرآن میں یہ ہے کہ جو آپ کو حج سے روکے ان کے بارے میں بہت شدید الفاظ بیان کیے گئے ہیں میں ان الفاظ کو نہیں دوراتا آخر ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اچھا جب ان کو دو درجان سے کے قریب افراد گرفتار کرنے کے لئے آئے تو انہوں نے چہرے پہ ماسک لگائے ہوئے تھے عمران ریاض کے جو ساتھ کلیک تھے یا ان کے گارڈ تھے یا ان کے وکلا ساتھ تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا مجھے گرفتار کرنے والے ہیں اس لئے انہوں نے ساتھ وہ کلا بھی ساتھ لے گئے اور صحاف برادری بھی ساتھ لے گئے مختلف کلیپس پڑے ہیں آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے شناخت کرائیں کوئی اپنا پروف دکھائیں کہ آپ کس ادارے سے ہو اپنی شناخت کرائیں رینجر ہو آپ کون ہو لیکن کسی نے بھی کچھ نہیں کہا اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی قانون پر عمل نہ کریں تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے ویسے بھی اس ملک میں صرف اور صرف ہم غریب عوام کے لئے قانون ہے عمران ریاض آپ جانتے ہو عمران ریاض کے برے میں آپ جانتے ہو کہ ایسیل سے ان کا نام نکالا جا چکا ہے اور عدالت نے اسلام آباد ہائی کورڈ نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ حج پہ جا سکتے ہو ان کے جو تمام کیسز ہیں ان پہ انہوں نے زمانت لی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا سب یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ان کو لے جا رہے ہو کوئی ریزن تو بتائے کوئی وارن تو دکھائیں کوئی ثبوت تو دکھائیں جس بنا پر آپ جس کیس میں آپ اس کو گرفتار کرنے آئے ہو کوئی ایف آئیار تو دکھا دیں لیکن کسی نے بھی نہیں سنی اور دس منٹ تک وہ اپنی گاڑی میں رہے لیکن بعد میں ان کو باہر آنا پڑا کیونکہ وہ جو نکاب پوشت تھے جو انہوں نے ماسک کی ہوئے تھے افراد جو تھے نامعلوم وہ کہتے رہے کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں اچھا ان کے ساتھ پولیس بھی ساتھ تھی میرا سوال یہی ہے اس ملک کی عدلیہ سے کیا اس ملک میں کوئی نام قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایک بندہ کوئی کسی کو اٹھانے آتا ہے کوئی اس کے پاس ایک ثبوت ہوتا ہے کوئی وارنٹ ہوتی ہے کوئی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے خلاف یہ کمپلینٹ ہے آپ کے خلاف یہ ایف آئیار ہے آپ چلیں ہمارے ساتھ ہم آپ کے وارنٹ لے کر رہے ہیں لیکن اس وقت وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہے تھے ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا جب قانون نافذ کرنے والے ادارہی قانون پر عمل نہ کریں تو ہم عوام کیا کہہ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا کیونکہ جس ملک میں رول آف لا نہ ہو وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں کرپشن زیادی ہوتی ہے اور جہاں کرپشن ہوتی ہے آپ جانتے ہو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اس ملک میں امیر امیر تار ہو رہا ہے غریب غریب تار ہو رہا ہے کیونکہ بے دھڑک ہو کے سب کھا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے اربعہ روپے کے کیسز ہوتے ہیں آکے وہ مفہمت کر رہیتے ہیں وہ مال کھا جاتے ہیں لیکن وہ مال آپ اور ہم لوگوں کا ہوتا ہے آپ جتنے بھی لوگ ہو اس میں انوال میں ایک عام پاکستانی کی میری آواز ہے کہ یہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ایک دیمک ہوتی ہے آپ نے دیمک کو دیکھا ہوگا دیمک جس جگہ بھی رہتی ہے اس جگہ کو کھاتی ہے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہم اپنے ہی ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں اب کیا ہے آپ دیکھیں مہنگائی بیرزگاری کرپشن جیسے گردی ہمارے ملک میں عام ہے پیسی کی کوئی قدر ہے غریب ایک سات آر سو دھیاڑی کماتا ہے اس کی ایک ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ایک قانون نہیں ہے اس ملک میں اب عمران ریاض سے میرا کوئی ذاتی بالکل تعلق ہے وہ ایک میڈیا پرسن ہے میں ایک عام یوٹیوبر ہوں میرے دل کی یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے اب ان کا نام ای سی ایل سے نکال کے ان کو اجازت بھی مل گئی کہ آپ جا سکتے ہو حج پر لیکن ان کو نہیں جانے دیا گیا کیوں نہیں جانے دیا گیا کیونکہ پیچھے سے آرڈر تھا اب وہ عدالتوں کی کوئی نہیں مانتا اس ملک میں رول آف لا نہ ہونے کے برابر ہے